موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس میں ہمارا عنوان ہے اسلامی مہینے اور ہمارا معاشرہ اب تک ہم نے گزشتہ مجالس میں محرم سے لے کر رمضان المبارک تک کے تعلق سے آپ سے گفتگو کی ہے آج کی مجلس میں انشاءاللہ شوال کے مطالق آپ سے گفتگو کریں گے رمضان المبارک کے بعد اسلامی مہینوں میں دسمہ مہینہ شوال کا مہینہ ہوتا ہے شوال کے مہینے کی کئی ناہیے سے اہمیت ہے کیونکہ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے جو اسلام میں دو عظیم اور بڑے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے شوال کے مانا بلند کرنے کے ہیں عربوں کے یہاں شوال کے مہینے میں اٹھنیاں اپنی دمیں بلند کرتی تھی اٹھاتی تھی اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام شوال پڑا اور بھی کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اس مہینے کا نام شوال ہوا شوال ان مہینوں میں صرف ایک مہینہ ہے جنہیں ہم حج کے مہینے کہتے ہیں حج کے مہینوں میں پہلا مہینہ شوال کا مہینہ ہے شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے عید الفطر پر جو سب سے پہلا کام مسلمانوں کو کرنا ہے جس کی تعلیم دی گئی ہے تاقید کی گئی ہے وہ ہے صدقت الفطر کی ادائیگی صدقہ فطر یہ ایک ایسا عمل ہے ایک ایسی مالی عبادت ہے جس کے ذریعے افراد امت کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنی خوشی اور مسررت کے اس عظیم موقع پر غریبوں کو کمزوروں کو اور ناداروں کو نہ بھولے بلکہ سب سے پہلے ان کے گھروں میں کھانے پینے کا سامان پہنچا کر انہیں بھی اس عظیم موقع پر خوشی اور مسررت کے اظہار کا موقع میں اثر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کو فرض قرار دیا ہے تمام مسلمانوں پر سنن ابن ماجہ میں اٹھارہ سو ستائیس نمبر پر حدیث ہے فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرت لسائم من اللغوی والرفض وطعمت للمساکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کو روزے داروں کے لغو اور بےہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لئے اور مساکین کے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے فرض کیا ہے اس حدیث میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں صدقت فطر کے فرض کیے جانے کے سبب کو بیان کیا گیا ہے پہلا سبب ہے کہ روزے دار کے روزے میں اگر کوئی بات لغو واقع ہو گئی ہے یا کوئی بےہودہ بات واقع ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ ہے صدقت فطر دوسرے مساکین کا کھانا ہے یہ مساکین کے گھروں میں کھانے پینے کا انتظام کا ایک سلسلہ ہے تو اس کے علاوہ صحیح بخاری میں پندرہ سو تین نمبر اور صحیح مسلم میں نو سو چوراسی نمبر پر حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر سام من تمرن او سام من شعیرن علی العبد والحر والدکر والانسا والصغیر والکبیر من المسلمین وعمر بہا ان تؤدہ قبل خروج الناس الى الصلاة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے خجور میں ایک سا جو میں ایک سا غلام پر آزاد پر مرد پر عورت پر چھوٹے پر بڑے پر مسلمانوں میں سے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں صدقہ فطر کتنا دیا جائے اس کو بیان کر دیا گیا ہے ایک سا صدقہ فطر ادا کیا جائے ہر ایک کی طرف سے ایک سا ہمارے یہاں وزن کے اعتبار سے تقریباً ڈھائی کلو ہوتا ہے تو ڈھائی کلو غلہ کھانے پینے کا سامان آپ کسی غریب کے یہاں پہنچا دیں اس اعتبار سے کہ آپ کی گھر میں جتنے افراد ہیں ہر ایک کی طرف سے ڈھائی کلو کے حساب سے آپ کھانے پینے کی اشیاء مثلاً گہو ہے چاول ہے آٹا ہے اور اسی طرح جو چیزیں آپ کھاتے ہیں ان میں سے فطرہ ادا فرما دیں اور نماز کے لئے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیں ایک دوسری حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس نے نماز سے پہلے ادا کیا اس طرح کے الفاظ حدیث کے کہ جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا اس کا صدق فطر ادا ہو گیا اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا اس کا صدق فطر نہیں ہے بلکہ اس کا شمار عام صدقات میں ہوگا اس لئے اس بات کا خیال لکھیں کہ نماز عید کے لئے نکلنے سے پہلے صدقت الفطر ادا کر دیں صحابہ اکرام میں عام طور پر یہ معمول ملتا ہے کہ وہ عید الفطر سے ایک دن یا دو دن پہلے صدق فطر ادا کر دیا کرتے تھے ہمارے ہاں ایک عام رواج بھی پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی ابتداء میں رمضان کے بیچ میں فطرہ مانگنے کے لئے لوگ گھروں پر آ جاتے ہیں یا بعض مدارس کے سفرہ بھی فطرہ مانگتے ہیں کہ اگر زکاة نہیں ہے تو فطرہ دے دیجئے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ رمضان کے ابتداء میں یا رمضان کے بیچ میں دیا گیا فطرہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ٹائم ہی نہیں ہوا ہے آپ عید الفطر سے ایک دن یا دو دن پہلے نکال سکتے ہیں اور وہ ادا ہو جائے گا یا عید الفطر کی نماز کے لئے نکلنے سے پہلے آپ ادا کر دیں تو انشاءاللہ صحیح وقفر ادا ہو جائے گا لیکن اگر نہیں کیا اور نماز کے بعد آپ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا عام صدقہ شمار کیا جائے گا صدقت الفطر نہیں ہوگا صحیح بخاری میں پندرہ سو گیارہ نمبر پر روایت ہے کہ صحابہ اکرام کا عام معمول یہی تھا کہ وہ عید الفطر سے ایک دن یا دو دن پہلے صدقت الفطر ادا کر دیا کرتے تھے شوال کی پہلی تاریخ کو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا عید الفطر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ لوگ دو دنوں میں یعنی دو دن خوشیاں مناتے ہیں کھیلتے اور کودتے ہیں ابودعود میں گیارہ سو چونتیس نمبر پر یہ روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے سوال کیا ما حادان اليومان یہ دو دن کیا ہیں تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم زمانے جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد عبد لکم بھیما خیرم منہا یوم الادحا ویوم الفطر کہ بے شک اللہ تعالی نے تمہیں ان کے بدلے میں ان سے اچھے دن عطا فرما دیئے ہیں عید الفطر اور عید الادحا تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے عطیہ ہے جو اس نے ہمیں دو عظیم تہواروں کی صورت میں عطا فرمایا ہے عید الفطر اور عید الادحا عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے رمضان کے اختتام کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کے فضل پر اس کا شکر ادا کرنے کے لئے یہ عید الفطر خوشی اور مسررت کا موقع مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جب تم مدت پوری کرلو تو اللہ تعالی کی تکبیر بیان کرو اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کی تکبیر کرو جو حدایت جو رہنمائی اس نے تمہیں عطا کی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرسکو تو اللہ تعالی کا شکر گزار بننا اور اس کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی تکبیر بڑائی اور کبریائی بیان کرنا اس کی تعلیم دی گئی ہے اسی لئے اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر نماز عید الفطر کے اختتام تک مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تکبیرات پڑھیں اللہ کی بڑائی بیان کریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس طرح سے تکبیرات کا سلسلہ چاند دیکھنے کے بعد سے شروع کرنا چاہیے نماز کو جاتے ہوئے بھی پڑھتے رہنا چاہیے نماز عید کے مقام پر یعنی عیدگاہ میں بھی جب تک نماز شروع ہو پڑھتے رہنا چاہیے اور نماز کی اختتام تک یہ سلسلہ یعنی دوران خطبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور اس کی تکبیر بلند کرنی چاہیے رید الفطر کے دن مسلمانوں کے لئے مستحب ہے کہ وہ وصل کریں اپنی استطاعت کے مطابق اچھے کپڑے پہنیں خوشبوں کا استعمال کریں اور اپنے اہل و عیال کو لے کر بیوی اور بچوں کو لے کر میدان عیدگاہ میں پہنچیں اور مہا جا کر دو رکعتیں رید الفطر کی ادا کریں امام کی اختداء میں جن میں پہلی رکعت میں سات تکبیریں قرات سے پہلے اور دوسری میں پانچ تکبیریں یہ کل بارہ تکبیریں ہیں جن کو تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے ان تکبیرات کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کریں اس کے بعد امام کا خطبہ سنیں اور ایک دوسرے کو تقبل اللہ منی و منکم کہہ کر عید کی مبارک بات دیں اور اس کے بعد دوسرے راستے سے اپنے گھر چلے آئیں یہ عید الفطر کی نماز کا اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر کیا ہے تو شووال کے مہینے میں سب سے پہلا کام جو شووال کی پہلی تاریخ کو ہے وہ صدقہ فطر کی ادائیگی اور اسی کے ساتھ نماز عید الفطر کی ادائیگی ہے شووال کے مہینے میں چھے روزوں کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے یہ چھے نفلی روزے ہیں صحیح مسلم میں گیارہ سو چونسٹھ نمبر پر حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں من سام رمضان جو کوئی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھے روزے شووال کی رکھے تو اس نے کوئی زمانے بھر روزے رکھے ابن ماجہ میں سترہ سو پندرہ نمبر کی حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے جس شخص نے عید الفطر کے بعد شووال میں چھے روزے رکھے تو اس کے پورے سال کے روزے ہو گئے کیونکہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کے لئے اس کا دس گنا سواب ہوگا یہ بات سمجھنا نہایت آسان ہے کہ شووال کے چھے روزے عید الفطر کے اگلے دن سے آپ رکھ سکتے ہیں حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ جسے رمضان کے روزے رکھے یعنی تیس یا انتیس روزے رمضان کے ہوئے اس کے بعد چھے روزے شووال کے ہوئے تو سب کو ملا کر اگر چھتیس ہوتے ہیں تو تین سو ساٹھ روزوں کا عجر مل جائے گا اور سال بھر میں بھی اتنے ہی ایام ہوتے ہیں اسی معنی میں اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کان کسیام دہر یا کان تمام السنہ یعنی پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر عجر ہو گیا یا یہ ہے کہ زمانہ بھر روزہ رکھنے کے برابر عجر ہو گیا تو اتنی بڑی فضیلت ہے شووال کے چھے روزوں کی علماء نے اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ آپ متواتر بھی رکھ سکتے ہیں یعنی دو شووال سے لے کر اور اس کے بعد ساتھ شووال تک اس طرح سے آپ کے چھے روزے ہو جائیں گے یا آپ پورے شووال کے مہینے میں متفرق طور پر چھے روزوں کی تکمیل کر لیں یہ نفلی روزے ہیں فرض نہیں ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شووال کے چھے روزے فرض نہیں ہیں بلکہ نفلی روزے ہیں لیکن فضیلت ان کی بہت ہے انہی روزوں کو عرف عام میں ششعید کے روزے کہا جاتا ہے تو اللہ تعالی جن لوگوں کو توفیق دے وہ شووال کے چھے روزے رکھنے کا احتمام کریں شووال کا مہینہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا کہ یہ حج کے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے حج کے تین مہینے ہیں ان میں پہلا مہینہ شووال کا ہے اور شووال ہی کے مہینے سے حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور حج تمتو کرنے والے لوگ شووال کے مہینے میں جو سفر شروع کرتے ہیں وہ شووال ہی میں عمرہ بھی ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ احرام کھول کر مکہ میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب و غریب رسم پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرات شووال کے چھے روزے رکھتے ہیں وہ ان چھے روزوں کی تکمیل کے بعد اگلے دن پھر عید کے نام پر خوشی اور مسررت کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کا نام عید الابرار رکھ لیا نیک لوگوں کی عید عید الابرار عید الابرار کا اسلامی شریعت میں کہیں کوئی ذکر فکر نہیں ہے کہیں بھی کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جب چھے روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے اگلے دن امدہ اور اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کی احباب کی قرابتداروں کی دعوت کی جاتی ہے تو اسی کو لوگ عید الابرار کے نام سے یاد کرتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں یا اسے کہتے ہیں تو دینی بھائیوں اور بہنوں عید الابرار کے نام سے اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے اور کسی بھی طرح کی مسررت کا اظہار یعنی خصوصی مسررت کا اظہار یا دعوت کا احتمام یا امدہ کھانوں کا احتمام یہ چھے روزے مکمل کرنے کے بعد رکھنا یا کرنا یہ دین میں نیا کام ہے اور دین میں کسی بھی شخص کو نئی بات اجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے دین مکمل ہونے کی وجہ سے ہمیں اس میں کسی چیز کو شامل کرنے کسی چیز کو نکالنے کے کوئی اختیار نہیں ہے اور کسی بھی شخص کو نہیں ہے کچھ کتنا ہی بڑا Bars لکھا کیوں نہ ہو اور کوئی عام فرد ہی کیوں نہ ہو اور کچھ کتنا قابل ہی کیوں نہ ہو کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دین کے نام پر دین میں کسی چیز کا اضافہ کرے یا دین میں سے کسی چیز کو نکال دے یہ دین مکمل ہے کامل و اکمل ہے اور اس میں کسی چیز کو کہیں سے لاکر داخل کرنے کی اور اس کی واضح باتوں کو اور جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بیچ ہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو بظاہر اسے نکال لیں کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے تو اس لیے عید العبرار کے نام سے جو عید منائی جا رہی ہے یہ غلط ہے صحیح نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے تو شوال کے مہینے میں ایک تو صدقہ فطر ہو گیا دوسرے عید الفطر ہے اس کی خوشیاں ہیں مسررت ہے اور اظہار خوشی ہے نماز عید الفطر ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو عید کی مبارک بعد ہے اور خوشی اور مسررت کا اظہار ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو چھے روز شوال کے رکھنے چاہیے جو نفلی روزے ہیں جن کا عجر بہت عظیم ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے یعنی ایک سال کے روزوں کا عجر ملے گا شوال کے بعد گیاروہ مہینہ جو اسلامی سال کا آتا ہے اسے ہم ذلقادہ کہتے ہیں یا ذلقادہ بھی اس کو کہا جاتا ہے گیاروے مہینے کا نام ذلقادہ اس مناسبت سے ہے کہ عرب اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر تجارتی قافلوں سے تجارت سے اور جنگ و قتال وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر بیٹھتے تھے اس مہینے میں اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذلقادہ پڑا یا ذلقادہ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو چار مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ذلقادہ ہے یہ اس مہینے کی فضیلت ہے اہمیت ہے کہ اس مہینے میں کسی بھی طرح کا جنگ و جدال قتل و غارت گری یا کسی بھی طرح کا یعنی جہاد وغیرہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی وہ لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے اور تمام حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے لڑائی اور جنگ اور قتال بند کر کے بیٹھ جاتے تھے تو یہ اس کی اہمیت ہے اور حج کے تین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہائی ہے ذلقادہ میں بھی حج کرنے والے لوگ حج کا سفر کرتے ہیں اور ذلقادہ میں مکہ پہنچ کر عمرے کی ادائیگی ہوتی ہے باقی اس مہینے میں کوئی مخصوص عمل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کے ہاں خاصتہ اور پر اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے خالی کا مہینہ اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ کسی طرح کی کوئی رسم کوئی چیز اس مہینے میں لوگ نہیں کرتے ہیں یعنی جیسے ربی الاول کے مہینے میں رجب کے مہینے میں شابان کے مہینے میں یا محرم کے مہینے میں یا اور دوسرے کسی مہینے میں بعض ایسی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں دین کے نام پر جن کا دین میں کوئی ذکر نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے جن کا ذکر ہم پشلی گفتگو میں کر چکے ہیں بعض چیزوں کی نشاندہ ہی ہم نے کی ہے لیکن ذلقادہ کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی رسم اور کسی بھی طرح کی کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکل خالی ہے یہ مہینہ اسی مناسبت سے عوام میں اس مہینے کا نام خالی پڑ گیا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ خالی کا مہینہ ہے بلکہ یہ بھی بھرا ہوا ہے کیونکہ حج کرنے والوں کے قافلے اس مہینے میں مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتے ہیں کوش کرتے ہیں اور عام معمولات جو ہیں تمام دنوں کے وہ اس مہینے کے اندر بھی انجام دی جاتے ہیں تو اس ناحیے سے اس مہینے میں کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ کوئی خاص روزہ ہو کوئی خاص نفلی نماز ہو کوئی خاص ذکر ہو کوئی خاص صدقہ و خیرات ہو بلکہ عام معمول کے مطابق اس مہینے میں رہنا ہے کسی طرح کی کوئی سپیشل عبادت کوئی خاص عبادت مالی ہو بدنی ہو مالی اور بدنی دونوں ہو کسی طرح کی اس مہینے میں نہیں ہے تو ذلقادہ کے سلسلے میں بھی آپ کے سامنے تفصیلات ہم نے ذکر کر دی ہیں اور شوال کے بارے میں بھی تو یہ اسلامی سال کا کے گیارویں مہینے کا ذکر بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے اب انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم ذلحجہ جو اسلامی سال کا باروہ اور آخری مہینہ ہے اس کا ذکر کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا فہم دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کے لئے آسانیہ مہیا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سرات مستقیم پر قائم رہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین